اسلام علیکم جی کی حال ہیں سب کے آج کا ہمارا وزٹ جو ہے وہ بحریہ سپرنگز نورت کا ہے جسے ہم انٹیلیکشول ویلیج کے نام سے بھی جانتے ہیں ابھی ہم بحریہ ایکسپریس ویپری ہیں اور ابھی ہم لیف مڑ جائیں گے بحریہ سپرنگز نورت کی طرف لیف پہ جتنے بھی آپ کو پلازے نظر آنے یہ سب کمرشل ہے اور فرنٹ پہ سارے انگرہ کمرشل آتا ہے اور جو ہی اب آپ بحریہ سپرنگز نورت میں ہم انٹر ہوتے ہیں اور تو آپ کو سامنے جو پہلی چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہاں پہ ایک بہت پیارا ریسٹورنٹ ہے جس کا نام کلیسٹو ہے لیف سائٹ پہ آپ کو اس کی امارت نظر آ رہی ہے یہ کلیسٹو ہے اور سامنے آپ کو بحریہ نظر آئے گا یہاں سے آپ کو انٹیلیکشول ویلیج سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھا یہ سب سے پرسکون ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے بحریہ ٹاؤن کا جو کہ بحریہ ٹاؤن فیز سیون اور بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ کے ان کو سینٹر میں آتا ہے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تینوں طرف سامن ریور گزرتا ہے اور ایک طرف اس کے بحریہ ایکسپریس ویب بنی ہوئی ہے تو یہ سارا دریا کے کنارے پہ بناوا ہے ابھی ہم نے روڈ ون بی کی طرف ٹرن لے لی ہے اس سیکٹر میں دو روڈز ہیں مین ایک ون اے ہے اور ایک ون بی ہے یہ ون بی روڈ جو ہے اس کے برزادہ تر لیف سیٹ پہ اپارٹمنٹس ہیں سارے اور رائٹ سیٹ پہ سارے دو کنال اور کنیرہ چھے سو گز سے لے کے اور چار کنال تک یہاں پہ پلوٹس اور گھر موجود ہیں لیف سیٹ پہ سارے اپارٹمنٹس کی جگہیں مقصود کی گئی ہیں جہاں پہ اپارٹمنٹس سب ہی بک پی رہے ہیں اور رائٹ سیٹ پہ جتنے بھی آپ کو گھر اور پلوٹس خالی نظر آ رہے ہیں یہ سارے دو دو کنال کے پلوٹس ہیں اسی روڈ پہ آپ کو چار کنال کے بھی چند پلوٹس اور گھر نظر آئیں گے نہ صرف یہ پلوٹوں کے سائز بڑے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ایکشٹرہ لینڈ بھی ہے کئی پلوٹوں کے ساتھ تو آرموست ایٹی پرشن پلوٹس کو کور ہو چکے ہیں وہاں گھر بن چکے ہیں لیکن چند پلوٹس یہاں پہ آویلیبل ہیں ابھی بھی اور ان کے سائزز بہت بڑے ہیں چار کنال کے سائزز تو بہت بڑے سائزز ہیں لیف سائٹ پہ جو آپ کو گھر اب نظر آ رہے ہیں سب چارچر کنال کے ہیں ان کی بالکل پیک پہ سوان ریور کا ویو ہے اور پیچھے ڈی ایچ اے فیز ون نظر آتا ہے آپ کو تو یہ رہنے کے حساب سے ایلیٹ کلاس کے لیے انہوں نے بہت زبدس محول دیا گیا ہے روڈز کافی کھلی بنائی گئی ہیں اور یہاں پہ پارچ بھی اچھے بنائے ہوئے ہیں اس سیکٹر میں کمرشل بھی بہت عاشق ہے میں آپ کو کوش کروں گا اندر گڑیاں بھی ساری دکھا دوں کہ اس قسم کی یہاں پہ انوارمنٹ ہے پرسکون محول ہے اور رہنے کے حساب سے تو دی بیسٹ ہے اگر آپ بہر یہ ٹون کی بات کریں انٹرلیکشل ویلیج جو ہے یہ دو پارٹس میں ہے ایک پارٹس تھوڑا ہائٹ پہ ہے سارا اس کا جن طرح ہم ابھی ویلیج کر رہے ہیں ایک اس کا جو پارٹ ہے تھوڑا ڈیفٹ میں بنا ہوا ہے اسی لئے اس کے دو ایکسس دیئے گئے ہیں ایک کلاک ٹاور سے اور ایک شروع میں جس میں ہم انٹرلیکشل روڈ وان اے جسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ اگر کیٹیگریز دیکھی جائیں تو کیونکہ یہ پہاڑی سی ہے چھوٹی سی تو یہاں پہ بڑی کروی سی روڈز بنی رہی ہیں تو سائزز کافی ہے ڈیفرنٹ قسم کے ہیں یہاں پہ جو سب سے چھوٹا سائز ہے پلاٹو کا وہ ہے بھئی پچاس بھئے پچاس تو پچاس بھئے پچاس میں بڑا اچھا گھر بن جاتا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد ہے یہاں پہ چالیس بھئے ساٹھ پھر ہے پینتیس بھئے اسی چھوٹے پلاٹو میں اس کے بعد اس کے ان کے پاس ایک کٹیگری ہے جو ہے پچپر بھئے اٹھانوے جو کہ چھے سو گز بنتی ہے اس کے بعد ان کے پاس پچپر بھئے ایک سو بیس ہے کچھ پلاٹ جو ہیں وہ پچپن بھئے ہنڈرڈ کے بھی ہیں کچھ پلاٹ جو ہیں وہ پچپن بھئے ایک سو اٹھارہ کے بھی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے حساب سے سائز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے پھر سب سے بڑا جو سائز ہے وہ نوے بھئے دو سو ہے تو یہاں پہ جو پچاس بھئے پچاس کے جو سائزز ہیں چند پلاٹ ہی رہ گئے کیونکہ یہاں پہ ایریا ایٹی پرشنڈ ڈیولپ ہو چکا ہے گھر بن چکے ہیں تو چند پلاٹ جو بیج میں اویلیب ہیں ان کی پرائیسز باقی فیزز جو ہیں فیز سیون فیز ایٹ سے زیادہ ہیں پرائیسز جو زیادہ ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس فولی ڈیولپٹ ہے اور یہاں پہ گھروں کی تعمیر سب سے زیادہ ہے پلاٹ بہت تھوڑے ہیں اور کافی ساف ستھرا بناوا ہے ابھی ہم سٹریٹ نائنٹین پہ ہیں اور ہم دوبارہ ون بی روڈ پہ ٹچ کر جائیں گے سامنے اپارٹمنٹ سب کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے اور ہم ون ایک ہی طرف جاتے ہیں ان کی جو مین روڈ ہے پھر آپ کو تھوڑے سے کنال کے جو چوبیس ملے کے جو گھر ہیں پچپن بھائی اٹھانمیں ساٹھ بھائی ہنڈرڈ ووپ یہ آپ کو لوکیشن سارا گھر دکھا دیتا ہوں ابھی ہم واپس روڈ وان ای کی طرف جا رہے ہیں اور سامنے جو آپ کو گھر تھوڑے ڈیفٹ بھی نظر آئیں گے نیچے یہ سارے جو ہیں کنال سے بڑے سائز کی کٹیگری ہے ادھر ہم نیچے چلتے ہیں اور آپ کو مسجد بھی دکھاتا ہوں اس کی سیکٹر میں کیسی بنی ہوئی ہے اور یہ سارے گھر جو نیچے تھوڑی ڈیفٹ میں بنے میں 21 قسم کی یہاں پہ ڈیولپنٹ ہوئی ہوئی ہے اس طرف زیادہ طرف جو ہیں پچپن بھائی اٹھانمیں سائز کے گھر بنے میں ہیں بیچ میں چند پلات دو دو کنال کی بھی ہیں کسی پلاتوں کے ساتھ ایکسٹر لینڈ ہونے کی وجہ سے تھوڑے سائزز بڑے نظر آتے ہیں تو ہم یہاں سے ٹرن لے کے آگ نکل آئیں گے آپ کو سارا ویو کا اندازہ ہو جائے گا اچھا اس سیکٹر میں جو پرائیسز چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کنال کی جو چوبیس مرلے کے جو پلات ہیں پچپن بھائی اٹھانویں لوکیشن جس کی ٹاپ کلاس ہے وہ تو ڈھائی ڈے کروڑ تک ہیں اور جو مارے پلات ہیں جن کی لوکیشن اتنی اچھی نہیں ہے ڈیفٹ میں بنے ہوئے کھڑے میں بہت پیچھے ہیں یا بلکل آخری پلات رہ گیا کسی شٹیٹ کا تو وہ جو ہے وہ ایک دو کروڑ سے ان کی پرائیسز کم کم ہیں تو ایوریج جو پرائیسز یہاں پر چلی ہے وہ دو کروڑ کے راؤنڈ بارٹ چلتی ہے جو چوبیس مرلے ہیں اس کے بعد جو چھوٹے پلات ہیں پچاس بھائی پچاس وہ بھی کروڑ کے راؤنڈ بارٹ کی پرائیسز چل رہی ہیں اچھا یہاں پر سب سے اچھی کیٹیگری جو رہنے کے حساب سے بیسٹ ہے وہ ہے پینتیس بھائی اسی وہ وہاں پر بہت اچھی ڈیویلپنٹ ہو سکتی یہ گھر ہوگی سب سے اچھی ہو سکتی ہے اگر آپ چند پلاتس ہی رہے گئے ہیں باقی مرسلی گھر بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو دو کنال ہیں وہ ظاہری سے بعد ہے پھر چار کروڑ چار کروڑ پلس میں آ جاتے ہیں اچھا جی اس سیکٹر کی اگر خوبیاں دیکھی جائیں تو یہاں پہ کمرشل بہت بڑا ہے ہر قسم کا برینڈ یہاں پہ موجود ہے کمرشل ایریا میں بینکس ہر قسم کے موجود ہیں کمرشل ایریا میں پلس یہاں پہ اپنی فوڈ سٹریٹ ہے ان کی بہت بڑی جس میں ان کا کی ایر سی ہے جی میکڈانلز ہے پیزا اٹھ ہے دیوہ ریسٹورنٹ ہے ان کا اس کے علاوہ کلیسٹو آپ نے دیکھ لیا پلس ان کے شاپنگ مالز ہیں یہاں پہ اور گرین ویلی کے نام سے شاپنگ مالز ہیں گروسری سٹورز ہیں بڑے بڑے پلس ان کے ڈیفرنڈ ریسٹورنٹس بھی ہیں فوڈ سٹریٹ کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے بہریہ انٹیلیکشن ویلیج میں اس کے علاوہ ان کا شادی حال بھی ہے چھوٹا سا یہاں پہ بناوا ہے بڑا زبدس قسم کا بلکہ سمار ریور کے ساتھ بلکہ نیا بنا ہے تو رہنے کے ساتھ سے آلموس ساری ہی فیسلیٹیز یہاں پہ موجود ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ بہریہ فیس سیون اور فیس ایٹ کے درمیان سب سے بیس جگہ ہے رہنے کے لیے اور یہاں سے آپ کو زیادہ دور بھائی جانا بھی نہیں پڑتا بائنگ کے لیے سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے اور یہاں سے جو جیٹی روڈ کا فاصلہ ہے وہ بھی کوئی پانچ منٹ کا فاصلہ ہے گاڑی پہ ابھی ہم جی واپس آگئے ہیں روڈ وانے پہ جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے اس بیریہ سپرنگ نورت میں اور ہم یہاں سے دوبارہ ایکزیٹ کریں گے اور ہم جائیں گے ایکسپریس وی پہ ایکسپریس وی سے ہم لیفٹ ہو کے جیٹی روڈ کی طرف اپنا سفر لیں گے اور مین وائل آپ دیکھیں ویڈیو مجھے دیں اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی